روڑکی میں اس وقت ہرکم مجھ گیا جب مٹھائے کی دکان میں ایک بڑا دھماکہ ہوا سلنڈر فٹنے کی وجہ سے یہ بڑا حاصلہ ہوا ہے حاصلہ میں پوری دکان چھتی گرست ہوئی ہے کئی لوگ اس دھماکے کی چپیت میں آئے حاصلہ میں بارہے سے زیادہ لوگ غائل بتایا جو آ رہے ہیں روڑکی سے آپ کو ایک خبر بتا رہے ہیں جو آپ پر ایک دکان میں سلنڈر فٹا افرا تفری بج گئی حاصلہ میں پوری دکان چھتی گرست ہوئی ہے کیونکہ بلاسٹ اتنا دھماکے دار تھا اتنا جوڑ دار تھا کہ آس پاس کے تمام علاقوں میں دہشت دکھائی دی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھائی کی یہ دکان تھی جہاں پر سلنڈر فٹنے سے افرا تفری دیکھی گئی اور کئی لوگ اس میں غائل ہوئے ہیں تقریباً بارہے لوگوں کے غائل ہونے کی خبر آ رہی ہے اور سامان پوری طریقے سے چتر بٹر ہے ادھر ادھر گیرا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں شیٹر تک نہیں بچا سلنڈر فٹنے کی وجہ سے ہوا آیا حادثہ بارہے لوگ غائل ہوئے ہیں انسانسے میں مٹھائی کی دکان میں سلنڈر فٹنے سے بڑا حادثہ روڑکی میں ہوا ہے دو تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بھیا بھیا ہے یہ حادثہ تھا پہلی وہ تصویر جب پوری دکان اس بلاسٹ کی چپیت میں آئی اور دوسری وہ تصویر جب غائلوں کو باہر نکالا گیا اور انہیں اسپتال تک پہنچانے کی کوشش پولیس پر شاہسن اور استانیے لوگوں نے کی آریف یوڈرہ ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آریف تصویر دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلنڈر کا یہ بلاسٹ بھائیوے تھا ڈرانے والا تھا کیا کچھ اپڈیٹ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد لگاتار افراد افریقہ ماحول ہے اور دو جو غائل ہیں جس میں پانچ کی حالت بڑی گھمبیر ہے انہیں آئیر سینٹر ریفر کیا گیا ہے جن میں ایک جو بہت ہی زیادہ حالت خرابتی ہے انہیں ریشی کیس ریفر کیا گیا ہے جہاں چارچرلہ ہے وہیں اس طرح سے بات کی جائے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی حالت بہت نازک بنی ہوئی ہے برامت کیے ہی جا رہے ہیں جو انہیں سنکھیا میں یہاں پر ہے تو یہ بہت بڑی درگٹنا گھٹی ہے دس گھائلوں کا سیول اسپتال پہنچایا جا چکا ہے ابھی تلاش جا رہی ہے فیلال جو ایک وقتی ڈیبریس میں تھے ان کو تو ابھی ہم نے پہنچا دیا ہے سیول اسپتال ریسکیو کر کے اور باقی سلینڈرز وغیرہ برامت کیے جا رہے ہیں شریبالا جی سویٹ بندہ رہا ہے ابھی یہاں جو بھی لوگ تھے سب کا جو ہے ہم نے ریسکیو کر کے آسپٹال بیج جا گیا ہے یہ ایک وقتی بیسمنٹ میں فساتا ہمارا فائر سر ویس اور پولیس ٹیم سنکھے دروپ سے پریاز کر کے جو ہے ان کو بھی شکو سے نکل کے آسپٹال بیج جا گیا ہے ابھی تک کوئی کیش والٹی نہیں ہے ابھی لگ بگ بیس لوگ کا گائل ہے بہت سارے لوگوں کا حلکی چھوٹا ہے ابھی باہت کے دس لوگوں کا جو ہے سویل آسپٹال روک کی رفر کیا ہے ان کا حالت کا بارہ میں لگاتا ہم جان کرے لے رہے ہیں اس گھر میں ابھی ہم نے فورن سیٹنگ کو بھی بلا رہا ہے ہم لوگ گٹنا سرکا مہینہ کر رہے ہیں جیسا تحت وقت سامنے آگے ہیں ہم آپ کا ساتھ شیئر کریں اس حادثے کے بعد دکاندار سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آگے بڑا ہر تک سبھی دکاندار کا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سرکار کا نیم ہے سیلنڈر رکھیں گے تو اس کو پورا نیم کا پارنگ کرنا چاہیے تاکہ جو اس ٹیپ کا گٹنا نہ گٹے ہم اس سے جو آور شکتی سے جو آبی ڈی ایم سے بھی بات کر کے سمدھ بیوہ کے ساتھ مل کے اس کا شکتی سے ہم ایمپلیمنٹ کریں تو پولیس اور پریشیاسن کے تمام بڑے ادھگاری بھی موقع پر پہنچے ہیں جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے مٹھائے کی دکان میں یہ بلاسٹ ہوا اور جو گھائل ہوئے ہیں انہیں علاج کے لیے اسپتال پہنچایا گیا ہے ریسکیو ان کا کیا گیا ہے اور تمام دکانداروں کو صلاح بھی یہ دی جا رہی ہے کہ نیموں کے تحت ہی وہ سلنڈر رکھیں اسے جلائیں اسے استعمال میں آئیں عارف نیازی ہمارے ساتھ ہمارے سے یوگی لگاتار بنے ہوئے عارف کیا خوش اپڈیٹ آپ کے پاس آپ تو شاشن پر شاشن کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں ریسکیو ہو رہا ہے انہوں نے یہ بات کہی اور گھائلوں کی سنخیہ بڑی ہوئی ہے کافی زیادہ ہے دیکھیں پنکر جس طریقے سے لگاتار گھائلوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے اور جو پولیس کا اور جو دنکل بھی بھانگے اسے لگاتار ریسکیو آگے بڑھ رہا ہے ریسکیو کیونکہ لگی ہوئی ہے ٹیمیں اس کے باوجود جس طریقے سے پرشاسن ابھی جو ہے زلہ پرشاسن اور جو پولیس پرشاسن ہے وہ لگاتار جو اب تیوار کو دیکھتے ہوئے اپنی رنڈیتی بنانے میں جھٹ گیا ہے کہ جس طریقے سے وہاں جو یہ بڑا حافظہ ہوا ہے اس سے پورا چھے سر سہمہ ہوا ہے اور یہاں پہ جو افچاسن چلائے کچھ کی حالت نازک بنی ہوئی ہے افراد افریقہ ماہول ہے اور جس طریقے سے یہ حافظہ ہوا ہے بھاری بھیڑ جھٹی تھی اور جو پریجن ہے جن کے گھائلوں کے پریجن ہے ان میں بھی کوراں مچا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اب زیرا پرشاسن پولیس پرشاسن یہ رنڈیتی بنانے میں لگایا ہے کہ تیواروں کے ٹائم جو گھرے لیو سلینڈر ہیں ان کے خلاف ابھیان چلائے جائے گا دکان پہ ہوتلوں پہ جو گھرے لیو سلینڈر استعمال کر رہے ہیں ان پر پولیس سختی سے کارروائی کرے گی کیا کوئی شروعاتی کارن نکل کر سامنے آرہا حالانکہ پولیس اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کر رہی ہوگی دمکل بھی بھاگ بھی موقع پر پہنچا ہے بتا رہے ہیں کی کس وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا آخر وجہ کیا رہی کیا نیموں کے بپریت ان تمام دکانوں میں ریسٹورینٹ میں ہوتیلز میں یا مٹھائیوں کے دکانوں میں گھرے لیو سلینڈر کا استعمال ہو رہا ہے اور جو ان کو جلانے کے لیے ان کو رکھنے کے لیے نیم قائدے ہیں ان کا پالن نہیں ہو رہا ہے دیکھیں پنکہ جس طریقے سے آج یہ حاصل ہوا ہے اور جس طریقے سے یہاں سلینڈر سامنے آئے ہیں جو گھرے لیو سلینڈر ہے ان کا استعمال کیا جا رہا تھا جس میں سے گیارہ سلینڈر پولیس کو ملے ہیں پولیس نے برامت کی ہیں وہاں سے موقع سے اور گیارہ سلینڈر ہے وہ جبکہ پورے خیتر میں ایسے ہی سلینڈر استعمال کیا جا رہے ہیں چاہے وہ ہوتن لوگ ریسٹورینٹ ہوں چاہے وہ گوڑے ہوتن رہے ہوں سبھی میں یہی استعمال کیا جا رہے ہیں جس کو لے کر پولیس پرشاستان بہت سخت ہو گیا ہے حالانکہ جو خادر پوردی ویباگ ہے اسے پہلے اس طرح کی کارنوائی کرنی چاہیے تھی تیسیر پرشاستان کو کارنوائی کرنی چاہیے تھی تیوارہ خصوصے میں لیکن کسی نے کی بڑی لاپروائی سامنے رہی ہے بڑی لاپروائی رہی ہے کہ انہوں نے کوئی کارنوائی نہیں کیا ہے آج جو یہاں سے ہوا ہے اس کا ابھی بھی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ کیسے ہوئی ہے پولیس پوری انیویسٹیکیشن کر رہی ہے چلی آپ نظر مناہ رکھے گا عارف آپ کے پاس ہم اپ ڈیٹ کے لئے پھر آئیں گے فیلال آپ کا شکریہ